السلام علیکم to all the aspirants میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کی preparation for css یا پھر for pms یا پھر for one paper mcqs جو ہے بہت زبردست چل رہی ہوگی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید بھی بڑی زبردست گزر گی ہوگی اب آپ لوگ سارے back to study ہو گئے ہیں اور اب آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آج یہ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ پی ایم ایس پنجاب بھی اس کی بھی ایڈویٹیزمنٹ جو ہے ہو چکی ہے اب آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اپ ڈیٹ کی بات کریں گے امپورٹن آناؤنسمنٹ کی بات کریں گے ریگارڈنگ پی ایم ایس پنجاب ٹھیک ہے کہ کب ہو رہا ہے کتنی سیٹس ہیں آج کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں شورٹ سے نوٹس پہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو ابھی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کنفرم کر دو پہلے اس طرح تھا کہ پی ایم ایس پنجاب کی جو ڈیٹ آناؤنس ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں کا پی ایم ایس جسٹ گیم ایک سیکنڈ پلیز اچھا ٹھیک ہے اچھا اس طرح ہوا تھا آپ لوگوں کا کہ جی پی ایم ایس پنجاب کی جو ڈیٹ آناؤنسٹ ہوگی تھی ٹھیک ہے اور سب کچھ ایس پر سکیچول چل رہا تھا اور میرے خیال سے جو لاس مہینہ تھا ہمارا مائے کا اس کی ایس پر سکیچول ایسی کچھ تھا اس طرح ہی کچھ اپریل کی ڈیٹ تھی سوری مارچ کی تاریخ تھی ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کی پی ایم ایس پنجاب کی لاس ڈیٹ تھی ٹھیک ہے سب کچھ وہاں پہ ختم ہوا آپ لوگوں کا ساری وہ ایڈویٹیزمنٹ وگرہ ہوئی ختم ہوئی لیکن اس کے بعد کچھ ایسے ہوا کہ بعد میں امتحان وگرہ تھے اور بھی جو نائنٹھ کے ایسیمز تھے ٹینٹھ کے ایسیمز تھے جو بورڈ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب کے جتنے بھی ہیں سب کے آگے بچے ایسیمز تھے ٹھیک ہے اس کی واضح سے یہ ہو گیا کہ پھر آپ لوگ جو آپ لوگوں کا سب کو پتہ ہے کہ پی ایم ایس پنجاب کے جتنے بھی ایسیمز ہوتے ہیں وہ سارے پنجاب کے سکولوں میں ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سکولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے سکولز میں ہوتے ہیں تو یہ سین تھا کہ بھئی جب ایسیمز وگرہ جو نومی دسویں کہتے ہیں نائن ٹینٹھ کے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے پاس پی ایم ایس والوں کو سیٹ مطلب آپ لوگوں کی ملی نہیں ہے سینٹرز وگرہ پھر اس طرح ہوا کہ پی ایم ایس پنجاب والوں جو ایڈمنسٹریشن ہے سارے کمیشن ہے پی ایم ایس پنجاب کا کمیشن پی پی ایسی کا انہوں نے ایسے کیے کہ انہوں نے تاریخ جو ہے بڑھا دیا ٹھیک ہے مدب تک دس دن بعد آپ لوگوں کو پھر سے مولت دی گئی ہے تین چار دن ایکسٹر دیئے گئے اکتیس دسمبر تک آپ کی ڈیٹ بڑھ گئی تھی سوری اکتیس دسمبر کہہ رہو یہ لاسٹ مہینہ گزرائے اکتیس مارچ اس میں اکتیس مارچ تک آپ لوگوں کی لاسٹ تاریخ آگئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ you can apply now ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوا کہ بچوں نے پھر apply کرنا شروع کیا تو اب ultimately seen یہ ہے کہ اکتیس مارچ کو آپ لوگوں کی جو جو main date end ہوئی ہے وہ اکتیس مارچ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور normally ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے advertisement کی date بند ہوتی ہے اس کے تقریباً 2.5 months بعد آپ لوگوں کے امتیان ہوتے ہیں تو اس time period کے مطابق آپ لوگوں کے امتیان جو expected ہیں وہ بن رہے ہیں تقریباً آپ یہ ساب لگا لیں April, Mai اور یہ کوئی June کے mid میں بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا اتنا لیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی ایک بڑی genuine series ہے دیکھیں ابھی ایت کے آج ایت کا دوسرا تیسرا دن ہے تو ابھی تیسرے دن کے بعد for example ابھی ایت کے دسویں دن جو ہے آپ میرے خلال سے 17th کو 17th کو نا 1st year کا paper ہے 2nd year کا then آپ کی 1st year کا paper ہے تو مطلب تقریباً تیس دن تو آپ یہ لگا لیں اگلے تیس دن جو آپ لوگوں کے اگلے تیس دن جو آپ لوگوں کے schools ہیں government schools ہیں پنجاب کے وہ سارے ہوئے میں reserved for 1st year بچوں کی 2nd year کے بچوں کے امتیان کی وعیسے ٹھیک ہے now تو اب سوال یہ بنت ہے کہ ہمارے paper kaup ہوں گے جانی پی ایم ایس پنجاب کے paper kaup ہوگا تو آپ اپنے mind میں June یا کم June رکھیں ٹھیک ہے پتہ آپ لوگوں نے preparation اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی مئے mid تک یعنی کہ 15 مئی 9 مئی 9 مئی تک آپ لوگوں کی جو ہے 9 مئی تک آپ لوگوں کی ساری complete ہو جائے ٹھیک ہے 9 مئی تک آپ نے preparation complete کرنی ہے most probably most probably جو کہ date expect کی جارہی ہے according to the all scenario وہ ہے کہ آپ لوگوں کی پی ایم ایس پنجاب جو ہے وہ اس کا بنتا ہے June June 1st week ٹھیک ہے but again آپ نے مای mid تک آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی preparation تیار ہو کیونکہ یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے 15-20 دن plus minus ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گروپ میں بھی گروپ میں بھی ایڈ کر دوں گا باقی آپ نے اگر میرے فری والے میرے سارے گروپس فری ہیں ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں فری کہہ رہا ہوں میرے گروپس میں ایڈ ہون ہے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو ایک لنک ملے گا آپ اس ڈسکرپشن سے آپ کو لنک اٹھائیں اور اس کو گروپ کو جوائن کر لیں وہاں پہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ رگارڈنگ جو آپز اور ساری چیزیں مل جاتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پور واشنگ اپنا بہت سار خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار